جب کوئی غبارہ آپ کے مو پر پھٹ جائے تو غصہ کس بات کا آپ ہی نے اس میں ہوا بھری اور اسے اس کے حجم سے بڑھا کر دیا بلکل یہی معاملہ کچھ لوگوں کا ہے جب آپ ان کو حجم سے بڑھ کر ان سے سلوک کریں گے ان کے قط سے بڑھ کر عطا کریں اور جس چیز کے وہ اہل نہیں وہ احسان ان پر کریں تو وہ ایک دن آپ کے مو پر پھٹ پڑیں گے کم ظرف پر احسان نہ کر اور جس پر احسان کر پھر اس کے شر سے ڈر السلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتی ہوں حریت سے ہوں گے جہاں ہوں گے حفظ و امان کے ساتھ ہوں گے میں بلحمدللہ بلکل ٹھیک ہوں آپ کی دعا سے اور بھئی میری آنکھیں آج پاپی ہو چکی ہوئی ہیں میں ایسا کچھ دیکھ کر آئی ہوں نا کہ جس کے بعد مجھے اپنی آنکھوں کو تین سے چار بار ارکے گلاب سے دھونا پڑا ہے لیکن اس کے باوجود بھئی مجھے لگ رہا ہے کہ میری آنکھیں آج بہت گناہگار ہو چکی ہوئی ہیں اب میں نے کیا دیکھ کر اپنی آنکھوں کو گناہگار کیا وہ آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو میں بتاؤں گی تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ریویو اینڈ ایکشن ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور چینل کو اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ کہنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹفیکیشن آپ کو وقت پر ملتے رہیں اور ڈسکرپشن باکس میں میرے ولوگ چینل کا لنک ہے قائلنی مجھے میرے ولوگ چینل پر بھی سپورٹ کیجئے ایمی ترلے ڈالتی رہتی ہوں جاتے آپ لوگ پھر بھی نہیں ہیں لیکن چلیں امید پر دنیا قائم ہے میں بھی صدق امید پر ازانہ کہہ دیتی ہوں کہ میرے ولوگ چینل پر ضرور جائیے جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا وہ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اچھا بھئی بات کریں گے ہم لوگ مرد سے نام مرد تک کے سفر پر اور بیویوں کے کاٹ کے علوںوں پر دو کاٹ کے علوں ہیں جن پر آج میں بات کروں گی پھر جی بات کریں گے ڈیڈی کی جنہوں نے دیمے کو مو توڑ جواب دیا ہے اب ایک انگلی تو ان کی دیمے کی طرف تھی لیکن باقی چار ان کی اپنی طرف تھی تو دیمے کو اب ان کی برائیاں گنواتے گنواتے اپنی بھی بہت سی برائیاں سامنے رکھ کر چلے گئے تو ان پر بھی بات ہوگی اور لاسٹ میری ہم بات کریں گے جھوٹی یوٹیوبر کی بھابی کی جن کی اب جھوٹی یوٹیوبر کے بعد بس ہو چکی بھی ان کی برداشت سے سب کچھ ختم ہو چکا ہوا ہے اور ایک چھت کے نیچے رہنا اب ان کے لیے مشکل ہو چکا ہوا ہے ان کی سانسیں اکھڑ رہی ہیں ہاتھ پاؤں کام پر رہے ہیں کیوں کام پر رہے ہیں اور ایسا وہ کیا کرنے جا رہی ہیں کہ بھئی نجو کو آ کر یوٹیوبر بتانا پڑ رہا ہے تو نی نجمہ پر بھی بات کریں گے اچھا جی سب سے پہلے ہم لوگ بات کر لیں گے مرد سے نام مرد کا سفر اچھا نیرا پوائنٹ عجیب ہے لیکن میری ایکسپلینیشن کے بعد آپ میرے پوائنٹ کو بہت اچھی طرح سمجھ جائیں گے دیکھیں ایک وقت ہوا کرتا تھا کہ اگر کسی مرد کو نام مرد بولا جاتا تھا اس کو بہت ہی بات بری لگتی تھی مطلب یہ اس کی انا پر چوٹ ہوا کرتی تھی بھئی اس بات پر تو لوگ مرنے مرانے پر آ جاتے تھے دوسرے کا خون پینے کو آ جاتے تھے کہ ہاں بھئی تم نے میری مردانگی پر سوال کیسے اٹھایا دیکھیں نام مرد یا تو اس آدمی کو کہا جاتا تھا جو اپنی بیوی کے حقوق نہیں پورے کر پاتا تھا یا پھر اپنے گھریلو فرائض سے دوڑا کرتا تھا لیکن یقین جانے یہ ورڈ وہ مرد بھی اپنے پر برداشت نہیں کیا کرتے تھے یا پھر ان مرد حضرات کو کہ جو عورتوں کی طرح شوخ کلر کے کپڑے پہنتے عورتوں کی طرح بات کرنے کا انداز رکھتے بال لمبے رکھ لیے نیل لمبے رکھ لیے تو کہہ دیکھ بھئی تم عورت ہو اگر کوئی مرد عورت کی طرح فیشن کر لیتا تو اس کو بھی یہ کہا جاتا کہ تم کیا خسرے والی حرکتیں کر رہے ہو تم کیا نام مردوں والی حرکتیں کر رہے ہو لیکن پھر بھی وہی بات کہ کوئی بھی مرد اس بات کو اپنے پر برداشت نہیں کرتا تھا کہ بھئی آپ مجھے نام مرد کیوں کہیں لیکن معذرت کے ساتھ اب یہ ایک ٹرنڈ بن چکا ہے اور لوگ اس کو بہت زیادہ پسند بھی کہتے ہیں کہ آپ دیکھیں چہرے کے اوپر داری بھی ہوگی مونچ بھی ہوگی لیکن میک اپ کر کے بھی دکھا رہے ہوتے ہیں عورتوں کی طرح نزاکت کے ساتھ ادا کے ساتھ ہاتھ مار کر بات کرنا بڑے بڑے نیل رکھنا بڑے بڑے بال رکھنا یہاں پر میں ٹرانس جنڈرز کی بات نہیں کہہ رہی ہوں وہ بلکل ایک الگ طبقہ ہے اور ہاں وہ فیشن فیلڈ میں ہیں فیشن ڈیزائننگ بھی کرتے ہیں موڈلنگ بھی کرتے ہیں اب تو وہ تقریبا ہر جگہ پر چھا چکے ہوئے ہیں میں یہاں پر ان مرد حضرات کی بات کر رہی ہوں جو کہ عورتوں کے طور طریقے اختیار کر چکے ہوئے ہیں ابھی انسٹیگرام کے اوپر ایک کین ڈال کے نام سے اسی طرح ساہر لو دی ہیں یہ مرد لیکن ان کی نزاکتیں عورتوں والی ہیں اور وہ اس میں بڑا فخر بھی محسوس کرتے ہیں ان کے لئے چیزیں بری نہیں ہیں کہ کوئی ان کو جو ہے نا وہ نام مرد کہہ جائے کوئی ان کو خسرا کہہ جائے کوئی انہیں جنانی بول کے چلا جائے انہیں ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کیونکہ ان کی نظر میں یہ فیشن ہے اور وہ فیشن کے ساتھ چل رہے ہیں تو یہ چیزیں جو ہے وہ اب ہماری سوسائیٹی میں بہت عام ہونا شروع ہو گئی میں ہیں اور اب اس کا شکار جو ہے نا وہ نارمل فیملیز کے مرد حضرات بھی ہونا سٹارٹ ہو گئے میں ہیں جن میں ہماری جھوٹی یوٹیوبر کے حضبن جو آئے دن گیٹ اپس چینج کرتے رہتے ہیں سر پر انہوں نے وہ وگ رکھ لیتے ہیں اور پھر عورتوں کی طرح ریاکٹ کرتے ہیں جیسے بھی کچھ دن پہلے وہ بیوی بنے ہوئے تھے اور ان کی جو بیوی ہیں وہ ان کا حضبن بنے ہوئے تھے چلے ایک دن ہو گیا لیکن پھر کل فیشن کے نام پر انہوں نے جو جلوہ دکھایا اور کپڑے پہن کر یہ آ رہے ہیں کبھی وگ لگا رہے ہیں کبھی گلاسز لگا رہے ہیں اور عورتوں کی طرح یہ چل کر دکھا رہے ہیں اب یہاں پر کچھ باتیں قابل غور ہیں اور وہ یہ کہ دیکھیں یہ اپنے بچوں کے سامنے یہ سب حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں مطلب ان کی دونوں بیٹیاں بھی وہاں پر موجود ہوتی ہیں ان کا بیٹا بھی وہاں پر موجود ہوتا ہے اب ان کا بیٹا یا بیٹی وہ جب ان کو اس طرح دیکھتے ہوں گے تو باپ اور اولاد کے درمیان میں جو ایک تہذیب کا رشتہ ہوتا ہے جو عزت کا رشتہ ہوتا ہے جو خوف کا ایک رشتہ ہوتا ہے وہ تقریبا مجھے ختم نظر آیا اب مصطفیٰ جو ہے وہ اپنے باپ کے ساتھ مزاق بھی کرتا ہے کیونکہ اس سے جو پہلے ایک ویڈیو آیا تھا جس کے اندر جو کلو کالیاں ہیں وہ جھوٹی یوٹیبر بنے تھے تو وہاں پر مصطفیٰ نے اپنے باپ سے کیا کہا تھا کہ آپ تو بہت موٹی ہو گئی ہیں بے شک وہ ایک کانٹینٹ تھا بے شک وہ ایکٹ کیا جا رہا تھا لیکن یہ چیز بھی تو دیکھیں کہ بچوں کا اور باپ کا جو احترام کا رشتہ ہے وہ ان ایکٹس کی وجہ سے ختم ہو رہا ہے کہ بچے اپنے باپ کا مزاق اڑا رہے ہیں اب جیسے کل وہ موڈلنگ کرتے ہوئے آ رہے ہیں تو ان کے بچے بھی ان پر ہس رہے تھے کہ ہمارا باپ کس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں اور ظاہر سے بات ہے ان کے فرینڈز بھی ہوں گے ان کے کلاس فیلوز بھی ہوں گے ان کے کلاس فیلوز نے بھی چینل سبسکرائب کیا ہوگا جیسے آیت جو ہیں وہ جن کے گھر پڑھنے کیلئے جاتی ہیں ان ٹیچر نے ان کا چینل سبسکرائب کیا ہوا ہے اسی طرح عرفان کی جو فیملی ہے ساتھ میں ان کے جو نیبرز ہیں انہوں نے بھی ان کے چینل کو سبسکرائب کیا ہوا ہے اور یہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں تو مجھے ایک بات بتائیں کیا امیج پڑھتا ہوگا ان کے بچوں کے کلاس فیلوز پر وہ کیا سوچتے ہوں گے کیسی ماں ہے کیسا باپ ہے کیا ہر وقت عجیب سے گیٹ اپ بنا کر یہ لوگ گھومتے ہیں کبھی جو باپ ہے وہ ماں بن جاتی ہے کبھی ماں باپ بن جاتا ہے کبھی بیوی نمبر ون بن جاتی ہے کبھی ماں سر کے اوپر کالا دوبٹا اوڑ کر اور سر کے اوپر اچھا خاصا آئل لگا کر بلکل ماسی والی لوگ کریئٹ کر آ جاتی ہیں اور کوسر 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 نامہ وہ ختم نہیں کر رہی ہوتی ہیں مطلب یہ کون سا کانٹینٹ ہے اس میں کیا سکھایا جا رہا ہے اور بھی یوٹیوبرز ہیں دیکھیں وائٹی کے اوپر اس وقت اگر کچھ لوگ ہیں جنہوں نے گندگی کی انتہا کر رکھی ہے ان میں وہ سیسٹرولوجی ہیں اب ان کا اس دن میں ایک ولوگ دیکھ رہی تھی جن میں ان کے فادر کی آنکھوں پر پٹی باندی گئی تھی اور ان کے ہاتھ میں جو ہے نا وہ سب کے بال دیے جا رہے تھے مطلب ان کی جو اپنی میسیز ہیں ان کے بھی اور جو ان کی بیٹی ہیں ان کے بھی بال دیے جا رہے تھے کہ آپ نے گیس کرنا ہے کہ ان میں سے آپ کی میسیز کون سی ہیں تو انہوں نے اپنی ایک بیٹی کے بال پکڑ کے کہا کہ یہ بال گھنے ہیں مجھے لگتا ہے یہی تم لوگوں کی ماما ہے اب دیکھیں وہ ان کی بیٹی تھی لیکن وہ کیا کہہ رہا ہے کہ یہی تمہاری ماما ہے یہاں پر ایک رشتے کا رخی بدل دیا گیا کس لیے کونٹینٹ کے لیے اسی طرح کمل آفتاب ہو گئے اور ان کے جو ہزبینڈ ہے زلکر نین حیدر انہوں نے بھی گندگی کی حد کر کے رکھی ہوئی ہے ان کے بھی جو کونٹینٹ سمجھ میں آتا ہے نا وہ بھی مارکٹ میں لانچ کر دیتے ہیں جیسے بھی کچھ عرصہ پہلے وہ زلکر نین جو ہے وہ دوسری شادی کا پرینک کر رہے تھے اپنی بیوی کے ساتھ صاف نظر آ رہا تھا کہ سکرپٹڈ تھا اور پھر اسی طرح جو باقی وہ ماس صفدر کی فیملی ہوگی گندگی میں انہوں نے بھی کچھ نہیں پیجے چھوڑا ماشاءاللہ اتنا مذہبی بندہ وہ بنتا ہے عمرے کتنے اس نے کر لی لیکن اپنی بیویوں کی نمائش کرتے ہیں ان کو دکھا دکھا کر وہ ویوز کمارے ہوتے ہیں ان کو ان کی بیویاں دکھائے بغیر کون دیکھے گا ویوز کون ان کو دے گا اپنے گیلے بال لاکر دکھا دینا صبح صبح کہ بھئی ہم لوگ جو ہیں نا وہ شاور لے کر آ گئے ہیں کیا بتانے کا مقصود ہوتا ہے آپ لوگوں کا لوگوں کو اسی طرح وہ ڈکی ہے میں کہتی ہوں ڈکی نے تو کوئی لیمٹ ہی نہیں چھوڑی ہے اس کی زبان پر بھی کتے بندے ہوئے ہیں اور اس کے ایکسپر تو اس سے بھی زیادہ کتے بندے ہوئے ہیں ایک وہ عروب جت ہوئی ہے مجھے نہیں سمجھ میں آتی کہ وہ عورت اس کے ساتھ برداشت کیسے کر رہی ہے لیکن بھئی وہ بھی اس کے ساتھ قدم با قدم شانہ بشانہ چلتی بھی نظر آ رہی ہے تو یہ یوٹیوب کا محول ان چند یوٹیوبرز نے اس حد تک بھگاڑ دیا ہوئے ہیں کانٹینٹ کی خاطر انہوں نے ہر لیمٹ کو کروس کر کے رکھ دیا ہے اب کل جو یہ کانٹینٹ لے کر آئے ہیں جس میں انہوں نے موڈلنگ کی اب اگر آپ لوگ دیکھیں جھوٹی یوٹیوبر ایک میک اپ آرٹسٹ ہیں انہوں نے اگر موڈلنگ کی لک کرنی تھی موڈل کی لک سوری کرنی تھی تو ان کو اچھے سے اچھا میک اپ کر لیتی اچھے کپڑے پہن کر دکھا لیتی خود ہی ریمپ واک کر لیتی تو چلیں موڈل والا ولوگ تیار ہو جاتا لیکن اپنے شہر کو بھی ساتھ میں ہیجڑا بنا دیا رمضان کو بھی عورتوں ملی لک دے دی مطلب مرد بنے میں اللہ نے انہیں مرد بنا کر دنیا میں بھیجا ہے آپ کہاں پر ان کی جنڈر چینج کر رہی ہیں کہاں انہیں عورتوں کی صف میں کھڑی کر رہی ہیں کارٹ کا علو بنا کر رکھا ہوا ہے اچھا خاصا اتنا موٹا ڈیل ڈول کا بڑا آدمی ہے اور بیوی کے ہاتھوں اتنا پاگل بنا ہوا ہے نا کہ بلکل ایک مسخرہ بن کر گھوم رہا ہوتا ہے زبان کے اوپر ان کے بھی کوئی لگام نہیں ہے کہ ہم لوگوں نے کیا بولنا ہے کیا نہیں بولنا ہے یہ بندہ کہتا ہے کہ جی کموڈ ہے کموڈ پر بیٹھ کر وضو کرنا ہے اسلام کارٹ تو یہ ہمیشہ کھیلتے ہیں اسلام کارٹ کے بغیر تو بھئی ان کی ویڈیوز کمپلیٹ ہوتی نہیں ہیں میں مان ہی نہیں سکتی ہیں کہ انہیں بولتے ہوئے اس چیز کا احساس ہی نہیں ہوا کہ کموڈ پر کون سا وضو ہوتا ہے وہ کہہ سکتے تھے کہ یہ کلپ کٹ کر دیں یہاں پر میرے سے غلط الفاظ ادا ہو گئے ہیں ان کی بیوی انہوں نے ایڈیٹنگ کے دوران بھی نہیں دیکھا حیرت والی بات ہے کہ ان کی بیوی نے بھی یہ چیز نہیں دیکھی کہ بھئی وہ کہہ رہے ہیں وہ بھی آگے سے اس چیز کا اپریشیٹ کر رہی ہیں اگر آپ لوگ غور سے وہ کلپ دیکھیں تو ان تمام چیزوں کو اگر غور سے دیکھا جائے تو بھئی کٹ کے علو سے کم نہیں ہے وہ بندہ اور پھر بھی اگر یہی کہا جائے کہ شوہر جو ہے وہ اپنی تیرہ سالہ محبت کے پیچھے بھاگ رہا ہے ہمارا تو کوئی خیال ہی نہیں ہے مطلب ایک بندہ آپ کے اشاروں کے اوپر اتنا پاگل ہو چکا ہوا ہے کہ وہ باقائدہ جو ہے وہ عورتوں کا روپ دھار کر گھوم رہا ہے اور وہ مسخرہ بن کر گھوم رہا ہے جوکر بن کر گھوم رہا ہے پھر بھی آپ آگے سے کہتی ہیں کہ جی میرا شوہر جو ہے وہ اپنی تیرہ سالہ محبت کے پیچھے جاتی کس طرح لوگوں کو آپ لوگ بے وکوف بناتے ہیں اور میں لوگوں پر حیران ہوں جو نیچے کومنٹ سیکشن میں مصطفیٰ کو اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ آپ نے بہت اچھی ہوسٹنگ کر دی آپ نے پاپا کو صحیح والا جو ہے مزاق کیا ہے مطلب بچہ اپنے باپ کے ساتھ اس حد تک فرینک کو کر مزاق کر ہے کوئی لیمیٹس نہیں ہے تو مرد سے نہ مرد کا انہوں نے جو ایک سفر تیہ کیا ہے نا وہ صرف اور صرف ڈالرز پر چل کر انہوں نے کیا ہے انہیں اس چیز سے کوئی غرض ہی نہیں ہے کہ میں نے چار بندوں میں بھی جا کر بیٹھنے مطلب مجھے نہیں لگتا کہ یہ بندہ کبھی مردوں میں جا کر بیٹھا ہوگا یہ عورتوں کے درمیان میں رہتا ہے اور عورتوں والی حرکتیں گرتا رہتا ہے دیکھیں سوسائٹی میں اٹھنے بیٹھنے والا مرد کبھی بھی اس طرح کی حرکت نہیں کرے گا کہ بھئی مجھے باہر دو لوگ جانتے ہیں مجھے ملنا پڑتا ہے لوگوں سے پاکی تو کبھی میں نے دیکھا نہیں کہ مردوں میں اٹھا بیٹھا بھی ہے چلے ان کے جو عرفان بھائی آتے ہیں ان سے ملتے ہیں وہ کرنل انکل ہیں ان سے ملتے ہیں پھر اسی طرح جو ٹی سسٹر تھی ان کے بھی فیملی سے یہ لوگ ملتے جھلتے تھے یہ کس موسن لوگوں کے سامنے جاتے ہیں کہ رات میں یہ لوگ تماشے لگاتے ہیں ریم ووک کرتے ہیں ان کی بیوی ان کا بھی کوئی پردہ ہی نہیں ہے کہ ایک نام احرم مرد کو انہوں نے اتنا میک اپ شیک اپ کیا ہوا ہے اور اس کے ساتھ اتنے کھلے مزاق کیے جا رہے ہیں تو لوگوں کو موقع آپ اپنے آپ پر بولنے کا خود دیتے ہیں دیکھیں کانٹینٹ اگر بنانا ہو تو فیملی کانٹینٹ بہت بہت زیادہ ہے ارشد ریل کو دیکھ لیں ان کی وائف پردے میں آتی ہیں اور دس ملین سبسکرائبرز ان کے کمپلیٹ ہو چکے ہوئے ہیں کیا وہ کانٹینٹ نہیں لے کر آتے ہیں کانٹینٹ کی کمی ان کے پاس بھی نہیں ہے اتنا کانٹینٹ ہے ان کے پاس اتنا کانٹینٹ اور عزت بھی اللہ نے ان کو دی ہے اسے کہتے ہیں عزت اپنے مذہب پر چل کر اپنی حدودوں کا یود میں رہ کر وہ بھی پیسہ کمارے ہیں لیکن عزت کے ساتھ لیکن یہاں پر تو یہ بندہ پیسے کی حاطر کارٹ کا علو بنا ہوا ہے بیوی کا اور ایک یہ کارٹ کا علو دوسرا کارٹ کا علو جو ہے نا وہ دیما ہے وہ دیما بھی اپنی بیوی کے پیچھے لگ کرنا دوسری شادی کا ڈراما کر رہے ہیں اور وہ ماسی جو ہے اس کے ساتھ نکاح کا ڈراما کر کے اب دن رات کبھی ماسی پہ پیپ سے پانی پھینک رہا ہوتا ہے کبھی ماسی کو وہ ورک آؤٹ کروا رہا ہوتا ہے اور سارا کیمرے کا جو فوکس ہوتا ہے نا وہ اس کی ہپس پر ہوتا ہے اس کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ یہ جو ہپس پر ایک پجامہ آئی ہے جو ٹائٹس جو بھی میں نے اس کو پھنایا ہوا ہے نا یہ بھی میں اتار دوں کہ بس کسی طرح مجھے ویوز آنے چاہیے اور اس کی بیوی کیمرہ کے پیچھے بیٹھ کر باقاعدہ اس کا کلپ شوٹ کر رہی ہوتی ہے اور یہ اتنی گندے اور گھٹیا لوگ ہیں نا کہ میں کہتی ہوں کہ جو یاسین فیملی ہیں نا انہوں نے ان کے بھی سارے ریکارڈ توڑ دی ہیں اتنی غلازت ہے اور آج یہ بندہ بیٹھ کر کیا کہہ رہا ہے عزتدار مرد خود کو کہ بھئی میں کوئی بہت ہی کوئی عزتدار مرد ہوں فلانی میرے پر بولتی ہے فلانی میرے پر بولتی ہے میری بیوی ہے جے میرا دل کرے گا جے میں کروں گا جے میرا یہ ہوگا جے وہ ہوگا لانت ہے ایسے انسان کے اوپر کہ جو اپنی بیوی کے پرائیویٹ پارٹس دکھا رہا ہوتا ہے اور آگے سے کہتے ہیں یہ کہاں سے موٹی ہے جے کہاں سے موٹی ہے بھئی اگر وہ موٹی ہے پتلی ہے وہ تمہارا سردرد ہے کسی کی بیوی تھوڑی نہ ہے کہ اس نے ناپ ناپ کو بتانا ہوگا کہ بھئی تمہاری بیوی یہاں سے موٹی ہے اور تمہاری بیوی وہاں سے موٹی ہے خیر ہے وہ بھی پورا جو ہے نا کاٹ کا اللو کے بیوی کی باتوں کے پیچھے آیا وہ سر پہ چاندی اتر آئی ہوئی ہے لیکن اکل مجھے لگ رہا ہے گھانس چرنے چلی ہوئی ہے بڑھاپا سر پہ رہا ہے لیکن بڑھاپے نے نا الٹی مت مار دی اس بندے کی اور وہ بھی بیوی کے پیچھے ایسا لگا ہوئے نا کہ بھئی چار لوگوں میں اٹھنے بیٹھنے کے قابل تو وہ بھی نہیں رہا اچھا بھئی دیمے کے اوپر جو ہے نا وہ آج دیڈی نے بھی ریاکشن دیا اب دیڈی نے ایک انگلی دیمے کی طرف اٹھائی ہے لیکن چار انگلی ہیں جو ہے نا وہ دیڈی کی اپنی طرف تھی دیڈی بڑے ہائپر تھے کہ بھی مجھے لوگ آ کر کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کن کو چینل بنا کر دے دیا ہے ان کو تو شرم ہی نہیں آتی ہے اب ہمیں تو دیکھنے والے جو ہے نا وہ فیملیز ہوتی ہیں مطلب ہماری جو ویڈیوز دیکھتے ہیں نا وہ فیملی والے لوگ دیکھتے ہیں اور آپ کس طرح کی گندگی دکھا رہے ہیں اچھا آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی ویڈیوز فیملی والے دیکھتے ہیں آپ لوگوں نے پری ویڈیوز میں کونسا کچھ اچھا دکھایا ہے کونسا کوئی ایسا میسیج دیا ہے کہ جس کو سیکھنے کے بعد انسان کی زندگی میں صدھار آ سکے کونسا کوئی دین کا پرچار آپ کر رہے ہیں آپ کی تو اپنی ویڈیوز کے اندر اتنا گند پڑا ہوتا ہے آئے چوتھے دن تو وہ آپ ٹی ایس پی ہے کہ پتہیں کونسی ٹیبلٹس ہوتی ہیں وہ کھا کے گرے جا رہے ہوئے ہوتے ہیں کبھی ٹائٹل پر آپ ایک بیوی کو ڈیوز دے رہے ہوتے ہیں کبھی دوسری کو دے رہے ہوتے ہیں کبھی آپ اپنے ٹائٹل پر اپنے بچوں کو مار دیتے ہیں میرا بچہ مار گیا کبھی آپ کیا لکھ رہے ہوئے ہوتے ہیں مطلب آپ کے ٹائٹل آپ کے تھم نیل آپ کو لگتا ہے کہ فیملی ولاغنگ کے اوپر اس طرح کے تھم نیل ٹائٹل لگائے جاتے ہوں گے آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ سمجھدار انسان ہے پڑے لکھے انسان ہے کہاں سے وہ بندہ پڑا لکھا ہے اور آپ اس کے جھوٹ میں اس کا پورا پورا ساتھ دے رہے ہیں اس کی بیوی بیٹھ کر ویڈیو بنا رہی ہے اور آپ آگے سے کہہ رہے ہیں کہ تمہاری دوسری شادی ہوئی ہے تمہاری بیوی جو ہے وہ جم جاتی ہوگی لوگ اس کو کیا کہتے ہوں گے تو آپ کی بھی تو بچی سکول جاتی ہے نا آپ کی بھی دونوں بیویاں جو ہے وہ باہر تو نکلتی ہوں گی انہیں لوگ کیا کہتے ہوں گے کہ بھئی تمہارا شوہر جو ہے وہ آئے چوتھے دن جو ہے اے الپی کی ٹیبلٹس کھا کر گر رہا ہوتا ہے کبھی ایک عورت پر بولتا ہے کبھی دوسری عورت پر بکواس کرتا ہے زبان پر اس کے بھی کتے بندے ہوئے ہیں خود آپ نے اپنی بیوی کو لے کر کتنا گندہ قسم کا ایک ویڈیو پوسٹ کیا تھا جس کو بعد میں لوگوں نے جب ٹرول کیا تھا آپ کو تو آپ نے اس کو ڈیلیٹ کر دیا تھا جس میں شاید اس نے آپ سے کچھ کھانے کیلئی مانگا تھا اور آپ نے انتہائی گندی زبان استعمال کی تھی تو آپ اسے کس مو سے فیملی ولاغنگ کہتے ہیں یہ بھی کوئی فیملی ولاغنگ نہیں ہے آپ کے پورے خاندان کے جتنے ولاغنگ ہیں وہ کوئی بھی فیملی ولاغنگ نہیں ہے وہ آپ کے خاندان میں وہ ایک علیشبہ اور آمیر ہیں پھر وہ ساتھ میں ملک وقار اور فاطمہ ہیں جب سے ان کی شادی بھی ہے ان کا ٹائٹل تھم نیل کیا ہوتا ہے گوڈ نیوز مطلب انہوں نے اس گوڈ نیوز کو بھی تماشا بنا کر رکھ دیا ہوا ہے گوڈ نیوز اندر جا کر دیکھو تو کبھی سکول کا ایڈمیشن ہو گیا ہوتا ہے کبھی گھر میں صوفہ آ جاتا ہے کبھی گھر میں ٹیبل آ جاتا ہے کبھی گھر کے دیواروں پر پینٹ ہو جاتا ہے تو یہ گوڈ نیوز ہوتی ہے لیکن ٹائٹل اور تھم نیل پر گوڈ نیوز اس طرح ڈالا جاتا ہے کہ لوگوں کو یہ تاثر دیا جاسے کہ بھئی فاطمہ یا تو پریگننٹ ہو گئی نہیں ہے یا پھر جو ہے نا وہ علیشبہ پریگننٹ ہو گئی ہے ابھی کچھ دن پہلے نجو کا ٹائٹل تھا فاطمہ پریگننٹ ہے میں اور فاروق جو ہے وہ نانا نانی بن گئے اندر ویڈیو میں جا کر دیکھا تو بھئی جی کوئی ایسی بات نہیں ہے فاطمہ پریگننٹ نہیں ہے لیکن ٹائٹل تھم نیل آپ دیکھ لیں کہ ایک عورت اپنی بیٹی کے بارے میں یہ بات کر رہی ہے حالانکہ ہماری مشرقی معاشرے میں کبھی میں ماں بیٹی سے اس طرح نہیں پوچھ رہی ہوتی ہیں بے شک وہ دور بہت زیادہ موڈرن ہو چکا ہوا ہے لیکن چلیں ٹھیک ہے اگر ماں اور بیٹی کی درمیان میں بہت دوستی بھی ہوگی ماں بیٹی سے پوچھ بھی لیتی ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ بلکل جو کوئی دکیان اسی سوچو ماں بیٹی سے کچھ ایسا سوال نہ پوچھے بہت سے باتیں آپس میں ماں بیٹی ہیں ڈسکس کر لیتی ہیں کبھی بیٹی کی طبعہ ٹھیک نہ ہو تو ماں کو بتا بھی دیتی ہے کہ میرے صد یہ مسئلہ ہے کیونکہ ماں جو ہوتی ہے وہ بیٹی کے لیے اس کی ایک بیسٹ فرینڈ بھی ہوتی ہے لیکن یہ چیزیں نا لوگ پبلکلی ڈسکس نہیں کرتے ہیں وہ اس لیے نہیں کرتے ہیں کہ ہر ایک کو اپنی بچی کی پریویسی بہت عزیز ہوتی ہے اپنی بیٹی کی ریسپیکٹ بہت زیادہ عزیز ہوتی ہے کہ وہ دوسرے گھر میں چلی گئی ہوئی اس کے لیے کوئی پرابلمز نہ ہو جائے اور میری بیٹی کی پرسنل لائف کے اوپر کسی کی نظر نہ پڑے میری بیٹی کی پرسنل لائف کو کوئی ڈسکس نہ کرے لیکن یہاں پر تو خود ہی لاکر سامنے سب کچھ رکھا جا رہا ہوتا ہے اسے آپ فیملی ولوگنگ کہتے ہیں یہ کوئی فیملی ولوگنگ نہیں ہے فیملی ولوگنگ کے اندر میں ایک دیکھ رہی تھی یوٹیوبر ہیں ان کا نام میں نہیں لینا چاہوں گی یہاں پر کیونکہ میں نے سنا ہے کہ وہ جنو سٹرائک دے دیتی ہیں ان کی شادی ہوئی ہے تقریباً دو سال پہلے کہ اچھا رشتہ نہیں ہے جہیز نہیں ہے بھئی جہیز والی بات میں یہاں پر کروں گی یہ معاشرے کی ایک ایسا ناصور ہے جو ہمارے معاشرے میں رائج ہو چکا ہوا ہے اسے کوئی انکار نہیں کر سکتا اور اس کی ریزن پتہ کون لوگ ہیں یہی انفلینسرز ہیں جنہوں نے برائیڈل شاور نکال لی ہے جنہوں نے ڈھولکی نائٹ ہے کوالی نائٹ ہے اب غریب کے بس میں یہ چیزیں نہیں ہیں لیکن یہ ہمارے معاشرے کا حصہ بن چکی ہوئی ہے پہلے جی تیلمین دیوا کرتی تھی بارات ہوا کرتی تھی ولیمہ ہوا کرتا تھا لیکن اب شادی سے پندرہ دن پہلے فنکشن سٹارٹ ہوتے ہیں شادی کے پندرہ دن تک فنکشن چلتے رہتے ہیں اور اس طرح غریب انسان ان چیزوں کو افورڈ نہیں کر سکتا ہے اسی طرح یہ جو بی بی بمپ دکھا رہی ہوتی ہیں کتنی بے اولاد بہنے ہوں گی جو ان کو حسرت سے دیکھتی ہیں بھئی اللہ کی دین ہے اللہ نے آپ کو دیا ہے اور اولاد بڑا خوبصورت تحفہ ہوتی ہے اللہ کی طرف سے لیکن آپ جس طرح پیٹ نکال کر نمائش کر رہی ہوتی ہیں اسے کیا ظاہر کرنا چاہتی ہیں کہ اللہ نے آپ ہی کو دیا ہے باقی کسی کو نہیں دیا بھئی حضرت آدم کے زمانے سے لے کر ابھی تک ہر عورت تقریباً اسی عمل سے گزر چکی ہوئی ہے یہ جو دنیا اتنی بڑی ہوئی ہے یہ پیدائش کے عمل سے ہی ہوئی ہے تو کوئی نیا کام نہیں آپ لوگ کر رہے ہیں کہ اس بے حیائی کو آ کر پھیلا رہے ہیں تو خیر جی انفلینسرز جو ہے نا انہوں نے اپنے آپ کو فیملی ولوگ کے نام پر انٹریڈیوز تو کروایا ہوا ہے لیکن یہ کوئی فیملی ولوگنگ نہیں ہوتی ہے تو ڈیڈی یہاں پر میں آپ سے ہی کہنا چاہوں گی کہ جس بے شرم کو آپ نے انٹریڈیوز کروایا ہوا ہے نا وہ تو آپ کا بھی باپ نکلا اس بندے کا بس چلے نا تو اپنی بیوی کے سارے کپڑے ریمووو کر کے بیوی نہیں سوری جو اس نے بیوی بنا کر رکھی ہوئی ہے دمی بیوی اس بیوی کے سارے کپڑے اتار دے اور سائیما صاحبہ جو ہے نا وہ بھی سامنے لا کر رکھ دے کہ چلیں کسی طرح تو ویوز آئیں گے نا تو بھئی یہ سب آپس میں ملے ہوئے یہ جو ڈیڈی آج ان کو موہ توڑ جواب دینے آیا تھا نا یہ موہ توڑ جواب دینے نہیں آیا تھا یہ اس کو شوٹ آؤٹ دینے کے لیے آیا ہوا تھا کہ جائیں جا کر دیکھ کر آئیں اس ویڈیو میں کیا تھا اگر کچھ لوگوں نے نہیں بھی دیکھی بھی نا تو وہ ڈیڈی کے شوٹ آؤٹ کے بعد جا کر اس کو دیکھ کر آئیں گے تو خیر جی یہ تو ہو گیا میرا ان کاٹ کے اولوں پر اور پھر ساتھ میں جو ان کو موہ توڑ جواب دینے والے آئے ہیں نا ان پر میرا پوائنٹ آف یو لاسٹ میں لوگ بات کر لیں گے نی نجو پر نی نجو کا آج کا ٹائٹل اور تھمنیل تھا کہ اب مزید اور برداشت نہیں کر سکتی اس چھت کے نیچے اور نہیں رہ سکتی اب چونکہ انہوں نے بھی اپنی کہانی لانچ کرنا سٹارٹ کر دی بھی ہے اور آنے والے دنوں میں امید کی جا رہی ہے کہ جو فاروق صاحب ہے نا ان کی بھی دوسری شادی آ جائے گی کیونکہ وہ چولستان میں پڑے رہتے ہیں اور آئے دن جی ان کی کوئی نہ کوئی کسے کہانیاں کھل رہے ہوتے ہیں جیسے وہ کمات کے پیسے لے کر جاتے ہیں اور مجھے نہیں لگتا کہ اس میں کوئی جھوٹ بھی ہوگا کیونکہ وہ بندہ نشا کرتا ہے مطلب وہ ڈرنگ کرتا ہے تو وہ لے جاتا ہوگا ان سے تو انہوں نے اب سٹی میں شفٹ ہونا ہے تو اس کے لیے اب بکھیڑے ڈالیں گی رونے ڈالیں گی تب ہی جا کر جو ہے نا وہ ان کے چینل کو بوسٹ ملے گا اچھا میں نے ان کے پورا ویڈیو دیکھا کہ شاید ان کے اپنے ہزبینڈ سے کوئی لڑائی ہو گئی ہے کوئی مسئلہ مسائل ہو گئے میں بھئی ہزبینڈ تو پوری ویڈیو کے اندر نظر نہیں ہے یہ اپنا ہی دکھاتی رہی ہے گھر بھی انہوں نے دکھایا ان کا کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوا بس لاسٹ میں ایک کلپ تھا جس میں یہ گئے تھی کہ میں کہیں پر جا رہی ہوں میرے جو ہونٹ ہیں وہ سردی سے ایسے کام پر رہے ہیں جسے سردی میں انسان ٹھٹر رہا ہوتا ہے میں بلکل ویسے ہی ٹھٹر رہی ہوں اور بھئی دعا کریں میرا جو کام ہے نا وہ ہو جائے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میرے شہر کے ساتھ جھگڑا ہوا ہے یا مجھے کوئی پرابلم ہے اور میں یہ گھر چھوڑ کر جاری ہوں ایسا کچھ بھی نہیں تھا لیکن ٹائٹل اور تھم نیل پر یہ چیزیں ڈالی کہ بھئی آنے والے دنوں میں اب مارکیٹ میں ایک نیا کونٹنٹ لانچ ہوگا اب نند کے بعد بھابی کی بھی برداشت اینڈ ہو چکی بھی ہے بھابی بھی شہر کو گندہ کرنے کے لیے تیار کھڑی میں ہیں وہ کام پر رہی ہیں کہ بھئی کب میں شہر کی اصلیت دنیا کے سامنے لے کر آؤں تو چلے جی نیکسٹ کونٹنٹ کے لیے ریڈی ہو جائیں بھئی یہ خاندان جب تک شہروں کو گندہ نہیں کریں گے کٹ کا علو نہیں بنائیں گے تو کیسے چلے گا زیادہ پیسے کمائیں گی شہر کو گندہ کر کے تو وہ بھی تو شہر نہیں لے جانے وہ کون سا انہوں کے پاس چھوڑ دینے تو پھر اتنی محنت کیوں بہن اگر آپ کا شہر آپ سے پیسے لے ہی جاتا ہے چھوڑتا ہی نہیں ہے تو پھر کیوں کماری ہو تفاہ کرو پہلے بھی تو بیٹیوں کو پال ہی رہی تھی نا اب بھی وہی محنت مزدوری کر کے پال لو نہ یوٹیوب کا پیسہ اس کے موں کو لگاؤ تاکہ وہ اور زیادہ ڈرنک نہ کرے لیکن چلیں آپ نے اس کو گندہ کر کے اور پیسہ کما کر اس کو اور زیادہ پلانے پر لگانا ہے تو آپ کی مرضی ہے تو بیس یہاں پر میں بھی اپنی ویڈیو کا اختتام کرتی ملتی آپ لوگوں سے نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سا خیال لکھے گا مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا فی امان اللہ